اسلام علیکم دوستو سورج غیر معاملی طور پر خاموش ہے یہ کہنا ہے سائنسدانوں کا سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ہمارا سورج غیر معاملی طور پر خاموش ہے لائی تحقیق کے مطابق ہمارے نظام شمسی میں موجود سورج دوسری کے کشاؤں کے سورج کے مقابلے میں بہت ہی غیر فعال ہے نئی تحقیق میں کیپلر سپیس تیلیسکوپ سے حاصل کردہ ڈیٹا کو بنیاد بنایا گیا ہے اور اس میں ہمارے سورج کی روشنی کا معازنہ کائنات میں موجود ایسے باقی ستاروں کی روشنی سے کیا گیا ہے نئی تحقیق کے مطابق سینکروں ستاروں سے روشنی کا معازنہ کرنے پر سورج بہت خم فعال نظر آتا ہے جب سورج کا اس جیسے تین سو انتر ستاروں سے معازنہ کیا گیا تو سائنسدانوں کو معلوم ہوا کہ گزشتہ ایک سو چالیس سال کے دوران دوسرے ستارے سورج سے پانچ گنہ زیادہ فعال اور طاقتور نظر آتے ہیں لیکن تحقیق کاروں کی جانب سے کی گئی پچیس سو سے زائد اور سورج جیسے ستاروں کی غیر معینہ گردشی مدت کی تحقیق کے مطابق یہ ستارے پہلے گروپ کے مقابلے میں کم فعال ہیں میکس پلانک انسٹیٹیوٹ فار سولر سسٹم ریسرچ ایم پی ایس سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر ایلیکزینڈر شاپیرو کہتے ہیں ہم بہت حیرانتے ہیں کہ سورج جیسے دوسرے ستارے سورج کے مقابلے میں بہت زیادہ فعال ہیں سائنسدانوں نے ناسا کی کیپلر سپیس ٹیلی سکوپ سے حاصل کردہ ڈیٹا کی وسیع پیمانے پر جانچ کرنے سے پہلے اس کی معلومات کو ایک معتود پیمانے پر اکھٹا کیا تھا ان معلومات کے ذریعے ایسے ستاروں کو چھلا گیا تھا جن کی سطح عمر گردشی مدت اور دجہ حرارت ایج جیسے تھے سائنسدانوں نے ایسے ستاروں کو چھلا تھا جو اپنے مدار میں بیس سے تیس دن کے دوران ایج چکر لگاتے ہیں گو کے اس میں تمام ستاروں کی گردش کی مدت کا فائین نہیں کیا گیا تھا اس لیے سائنسدانوں کی ٹیم نے روشنی کے غم اور دوبارہ ظاہر ہونے جیسی سکنات کو بھی تحقیق کا حصہ بنایا تھا اس سے کم سائنسدان ہمارے سورج کی روشنی کو سمجھنے کے لیے اس کی حالی تاریخ کا ہی سہارا لیتے رہے تھے اس بار مختلف تکنیکی تحقیقوں سے سورج کی گزشتہ نو ہزار سالہ تاریخ کو سمجھا گیا ہے لیکن یہ چھار اشاریہ چھ عرب سال کے اس عرصے کے مقابلے میں بہت کم ہیں جب سے سودج موجود ہیں نئی تحقیق نے سائنسدانوں کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ سورج کا اس جیسے باقی ستاروں سے معازلہ کر سکیں جو کہ اس کے عمومی رویے کو سمجھنے کے سلسلے میں ایک بہتر تصویر دکھاتا ہے نئی تحقیق کے مصنف اور سائنسد جنرل میں اس کے ناشر ڈاکٹر ٹیم یورن ہولڈ کا کہنائے گی یہ ایک قیاس کیا جا سکتا ہے کہ سورج ہزاروں سال سے ایک خاموشی کے دورے سے گزر رہا ہے اور اسی وجہ سے ہم اپنے ستارے کی مسخ شدہ تصویر ہی دیکھ سکتے ہیں تحقیق کرنے والے سائنسدانوں کے مطابق یہ ممکن ہے کہ طویل دورانیہ میں سورج کروشنی میں اضافہ دیکھا جا سکے اس جیسے ستاروں کے مقابلے میں اس کا معمول تبدیل ہو سکتا ہے جن کا ابھی تک پتہ نہیں لگایا جا سکا دوستو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اللہ خافر